اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حکیم محمد مہر علی اپنی اپنی ویڈیو کا ساتھ اپنے تمام حاضرین کی خدمت میں حاضر ہے آج کا جو ہمارا مسئلہ ہے اور جو ویڈیو جس مرس کے لیے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں دل کا مسئلہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دل میں گبرہت بچانی شروع ہو جاتی ہے اور اس بچانی کے ساتھ یعنی کہ پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نالیوں کے تنگی کی وجہ سے سانس کا مسئلہ بھی بن جاتا ہے سانس اکھر اکھر کہاتا ہے اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہم اٹھا لیں تو دل کی درکن تیز ہو جاتی ہے دل درکنا تیز ہو جاتا ہے اس کے ساتھ بھی سانس بھی نہیں لیا جاتا ہے سانس میں بھی دکت آنا شروع ہو جاتی ہے اور آج کی ویڈیو جو ہے وہ ایسے ہی حضرات کے لیے ہے اور وہ ایک زبردست نسخہ ہے آپ نے سنا ہوگا کہ ارجن کی چھال کا لوگ کعوہ پیتے ہیں جو دل کے لیے بہت اچھا ہے دل کی کمزوری کے لیے ہے دل کے والوں جو بند ہوتے ہیں وہ کھل جاتے ہیں بے شمار ایسے چیزیں جو یعنی کہ بتائی جاتی ہیں کہ ارجن چھال کا یہ فیدہ ہے لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں آپ نے یہ ارجن کا درہت ہے اس کے انتر کی چھال ہوتی ہے یعنی کہ اندر والی جو چھال ہے نا باہر والا چھلکہ نہ ہو جس میں مٹی ہوتی ہے وہ آپ نے لینا ہے اندر والی جو چھال ہوتی نا جو باہر کا چھلکہ اتارنے کے بعد جو اندر کی چھال ہوتی ہے وہ چھال آپ نے لینی ہے اس چھال کے آپ نے کیپسل با لینے ہے اس کا بریق پوڑر صفوف بنا کر اس کو چھان لینا ہے چھاننے کے بعد آپ نے یہ جو پوڑر ہے بلکل بریق ہونا چاہیے ہاتھ میں بھی یعنی کہ آئے تھے بلکل پوڑر کی طرح مصحوظ ہو آپ نے یہ لینا ہے لینے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے کیپسل بن لینے آپ نے پانچ سو میل گرام لینے بننے کے بعد نیم گرم پانی کے ساتھ آپ نے اس کا جو دوائی ہے یہ آپ نے نیم گرم پانی کے ساتھ صبح شام میں کیپسل لینے اور اس دوائی کے دوران آپ نے کچھ احتیاطیں بھی کرنی ہے جن حضرات کو بھی یہ مسئلہ ہے تو وہ اندر کی چھال لے کر اس کا بریق پوڑر صفوف بنا لیں اور پانچ سو والا کیپسل با لیں صبح شام صرف سات دن لینے آپ سات دن کے بعد آپ کے دل کا جو بھی مسئلہ ہوگا بلکل یعنی کہ ٹھیک ہو جائے گا اللہ تعریم آپ کو شفاہ تا فرما دے اچھا اس کی آپ نے احتیاط کیا کرنی ہے اس دوائی کے دوران آپ نے چاول کا استعمال نہیں کرنا مرگی کا استعمال نہیں کرنا اور بڑا گوشت استعمال نہیں کرنا اس کے دوران جو دوائی آپ یعنی کے استعمال کر رہے ہیں اسی دوران آپ نے کالے چنے کا شوربہ استعمال کرنا دیسی مرگی کا شوربہ استعمال کرنا کالے چنے کھانی نہیں ہے صرف کالے چنے کا شوربہ استعمال کرنا ٹھیک ہے دوپہر کو ایک پیالہ پی لیں پانچ بجے پیالہ پی لیں لیکن یہ شوربہ جو آپ نے تیار کرنا ہے اس میں کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ ٹماتر اور ہری مرچ کا استعمال نہیں کرنا ٹماتر اور ہری مرچ کا استعمال نہیں کرنا نہ ہی آپ نے دھنیا ڈالنا ہے یہ تین چیزیں آپ نے ڈالنے گئے اس کے علاوہ اگر آپ نے دیسی مرگی کا شوربہ لینا ہے تو مرگی کا ایک پیس لے سکتے ہیں اس کے اوپر سے یہ شوربہ آپ نے پینا ہے اس کے علاوہ آپ اس کے لیے یہ جو آپ کو مسئلہ درپیش ہے اس میں آپ سبزیاں لے سکتے ہیں قدو ٹینڈے گیا تو نہیں یہ چینیں لے سکتے ہیں دال مونگی کی لے سکتے ہیں پتلی پانی کی طرح ہو وہ بھی بہترین کام کرے گی آپ کے لیے ایک روٹی لینی ہے سلات کا استعمال زیادہ کرنا ہے پھل جو بھی موسمی ہو وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر پھل کھانا ہے سلات کھانی ہے تو ایک حصہ آپ نے اس کا بچا کے رکھنا ہے یعنی کہ اگر دو روٹی کے بوک ہے تو پھر ایک روٹی کھائیں گے اس کی جگہ پہ سلات کھائیں گے سات پھل کھائیں گے تو یہ سات دن کا عمل ہے سات دن کا عمل آپ کر لیں تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے جو بھی مسئلہ ہوگا آپ کا بلکل ٹھیک ہو جائے گا ایک تو یہ طریقہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے آپ نے دو لونگ ڈالنے ہیں دالچینی کی ٹکڑی ڈالنی ہے چھوٹی سی اور سات عدد منکہ ڈالنا ہے اور تھوڑی سی کھلی پتی جو ہوتی ہے چائے والی چھوٹی چمچی کا تیسرا حصہ وہ آپ نے ڈالنا ہے اچھی تنا پکانا ہے پکانے کے بعد آپ نے اس کو پن لینا پننے کے بعد جب آپ دیکھیں کہ یہ تھوڑا سا تھنڈا ہو گیا ہے تو اس میں شہر ڈال کر آپ نے گھونٹ گھونٹ پینا ہے تو ایک گھونٹ اندر جاتے ہی انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی جو گبراہت ہے بچینی ہے وہ بلکل ٹھیک ہو جائے یہ اس صورت میں آپ نے اس قابل کو استعمال کرنا ہے جب آپ کا دل بہت کمزور ہو رہا ہو اور سانس سہی طریقے سے نہ آ رہا ہو تو وقتی طور پہ تو یہ اسی وقت آپ کو یعنی کہ بہتر کر دے گا اگر اس قابل کے ساتھ بھی آپ ارجن کی چھال جو انتر کی چھال ہے اس کا صفوف لیتے ہیں تو یہ بھی بہتر ہے آپ یہ بھی استعمال کر لیں وہ یہ قابل بھی استعمال کر لیں دونوں طریقے سے آپ دیکھ لیں انشاءاللہ اللہ اللہ کریم آپ کو شفاہات آتا کرما دے اچھا بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ بعض حضرات کو درد جب ہوتی ہے نا تو وہ درد پیچھے کی طرف بھی جاتی ہے تو جب پیچھے کی طرف جاتی ہے تو پھر پیچھے کی طرف درد بہت زیادہ ہوتی ہے سونے میں بھی مسئلہ ہوتا ہے لیٹنے میں بھی مسئلہ ہوتا ہے اور بندہ صحیح طریقے سے لیڑنے سکتا ہے بچینی سے رہتی ہے کفیت اس کی بہت زیادہ خراب رہتی ہے تو اس پوزیشن میں بھی اس کنڈیشن میں بھی آپ یہی کعوہ اور صفوف لے سکتے ہیں صحوب لیں انشاءاللہ اللہ اللہ ٹھیک ہو جائے گی تیسری بات بھی ہم آتے ہیں کہ بعض لوگ ہیں جن کو بلیڈ پریشر کا مسئلہ ہے اور بہت زیادہ جبوں سے انہوں نے بلیڈ پریشر کا علاج کروایا لیکن انہیں فرق نہیں پا رہا تو یہی کعوہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ یہ کعوہ لیں اور ساتھ یہ کیپسولیں بلیڈ پریشر کا جو مسئلہ بہت دیر سے بھی کسی کے بیس سال کا بھی بلیڈ پریشر ہو تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ بہترین ہو جائے گا آپ کا مسئلہ جیسے بھی آپ کو تکلیف ہو اس کا بھی پریش دیئی ہے کہ چابل وغیرہ ملوگی وغیرہ برا گوشت آپ نے استعمال نہیں کرنا ایسے حضرات ایسے حاضرین ایسی حواتین جن کے ساتھ یہ مسئلہ ہے تو کوشش دو ضرور کریں کہ یہ چیزیں استعمال کریں تو اس کے استعمال سے انشاءاللہ تو گھر بیٹھے ہی اللہ کریم آپ کو شفاعت آپ ارمادے آخری بات آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے جن کے حضرات کے ساتھ یہ مسئلہ ہے وہ کوشش کریں کہ صبح فجر کی نماز کے بعد باگ میں جا کر ضرور بیٹھیں چل سکتے ہیں تو تھورا یعنی چہل قدمی کر لیں اگر نہیں چل سکتے تو وہاں پر بیٹھ کر اچھے اچھے طریقے سے سانس لیں سانس لینے سے بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور اس طریقے سے جب آپ اپنے مرض کے لیے باگ میں جانا شروع کر دیں گے تو آپ دیکھیں کہ دعائی بھی زیادہ اثر کرے گی کعوہ بھی زیادہ فائدہ پہنچائے گا اور آپ کی طبیعت دنوں میں بحال ہونا شروع جاؤ گی تو جیسے ہی آپ کی طبیعت ٹھیک ہوتی جائے گی تو آپ کو خود ہی بتا چل جائے گا ساتھ دن کا یہ عمل ہے ساتھ دن استعمال کریں انشاءاللہ دالہ ساتھ دن کے اندر اندر ہی آپ کی طبیعت اللہ کمی بہتر فرما دے گا اجازہ دیجئے اللہ حافظ